اردو کہانی میں خوش آتی بات کرنے والے ہیں اللہ کے فیصلوں کی اور اللہ سے کی گئی دعاوں کی ان لوگوں کے لیے جو دعا تو کرتے ہیں مگر ناومید ہو جاتے ہیں تو یہ قرام انہی کے لیے ہے جو جل ناومید ہو جاتے ہیں تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری یہ آزمائش اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے رکھی ہے تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری اس تکلیف کی دبا اللہ پاک کے پاس نہیں ہے تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری بے سکون راتوں کے بعد اللہ پاک کے پاس کوئی برسکون سویرہ نہیں ہے تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری آزمائشوں کا دورانیاں بڑھا کر اللہ پاک نے تمہاری دعاوں سے انکار کر دیا ہے تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری سبر کا اللہ پاک کے پاس کوئی صلاح نہیں تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری دس نگاہوں کے لیے اللہ پاک نے کوئی موجزہ تیار نہیں رکھا تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تڑکتے سجدوں میں ایک سانس میں بار بار اللہ کا نام پکارنے پر بھی اس نے تمہاری پکار کو انسنا کر دیا تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری پکار پر اس کا جواب نہ آنے پر اس نے تمہارا نصیب نہیں بدلنا تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اس نے تمہاری ادھوری کہانی کو کون کہے بغیر مکمل کر دیا تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں مشکلات میں اکیلا چھوڑ دے گا اور کوئی نیا راستہ نہیں کھولے گا تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ رات اندھیلی میں جب تم نے روکے اس کو پکارا ہو اور اس نے تمہارے لیے کوئی آسانی نہ پیدا کیا تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری تقدیر بدل نہیں سکتی صاحب یہ بدل سکتی ہے بس تمہیں اللہ کے امید کی رسی کو تھانگے رکھنا ہے اور اس کو دل سے پکارنا ہے یقین مانو کہ وہ سنتا ہے جانتا ہے اور وہ ہر چیز برگادر ہے صحیح وقت آنے پر تمہیں سکھ کچھ مل جائے گا جو تمہارے لیے صحیح ہوگا بس، سبر اور امید کا دامن نہ چھوڑے ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکراب کیجئے شکریہ